تو مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک کیوٹ پپی کو دیکھتے ہیں جو اپنے شاپ میں کھیل رہو ہوتا ہے تب ہی اس کو لینے کے لیے ایک کیوٹ سی گرل آتی ہے جو اس کو لینے جاتی ہے اور اس کا نام بولٹ رکھتی ہے اور پھر بعد میں سین دکھا جاتا ہے پانچ سال کے بعد کا جہاں پر دکھا جاتا ہے کہ اس لڑکی کے ڈیڈ کو کچھ لوگوں نے کرناپ کر لیا اور بتایا جاتا ہے کہ اس کے ڈیڈ ایک سائنٹسٹ ہے اور وہ اپنی بیٹی پینی کو بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ڈاگ بولٹ کے اوپر کافی زیادہ ایکسپریمنٹس کی ہیں جس کی وجہ سے وہ سوپر ڈاگ بن گیا ہے اور وہاں سے سین شیفٹ ہوتا ہے کہ پینی اور وہ ڈاگ بولٹ جا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں سے لڑنے کے لیے جنہوں نے ان کے ڈیڈ کو کناپ کی ہوتا ہے اور بولٹ وہاں پر ان سے بہت زیادہ لڑتا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے سبق سکھاتا ہے بولٹ ان سے لڑائی کرتے کرتے ان سب کو ہرا دیتا ہے اور پھر وہ ایک گراؤن میں آتے ہیں جہاں پر بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے اور وہ بولٹ بارک کرتا ہے اور وہاں پر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد وہاں سے سب لوگ بھاگ جاتے ہیں اور پینی یہاں بولٹ کو اپنی گود میں اٹھا کر اس کے گھر واپس لے جاتی ہے اور وہاں پر پڑا جلتا ہے کہ یہ سب ایک مووی کا سین تھا جہاں جو بولٹ کو نہیں بتایا جا رہا تھا کہ بولٹ اپنے ایکسپریشن ریل رکھے اور پر تب وہاں مووی کا ریکٹر بتاتا ہے کہ بولٹ کو مائک نظر نہیں آنا چاہیتا اگر اس کو مائک نظر آ جاتا تو وہ سب کچھ خراب ہو جاتا اس کے بعد بولٹ ابھی بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب بری والی کیونکہ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ مووی تھی اور وہاں پر پینی اس کو کام ناؤن کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے ساتھ کھیلتی ہے پر وہ ابھی بھی دور کو غور غور سے دیکھتا رہتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یہ سب اصل تھا اور اب پینی کو جانا ہوتا ہے اپنے فوٹو شیوٹس کے لیے تو وہ اس کو وہیں چھوڑ کر چل جاتی ہے اور وہ ڈریکٹر کو بولٹی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے بولٹ کو لے کے جانا چاہیے باہر کی دنیا دکھانے پر اس کا ڈریکٹر بولتا ہے کہ نہیں ابھی ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ابھی تمہیں شوٹ پر دھیان دینا ہوگا اور وہ اس کو وہاں سے لے جاتا ہے تب ہی وہاں دو بلیاں آتی ہیں اور وہ اس کو بتاتی ہیں کہ تمہاری جو دوست ہیں اس کو وہ کٹ ڈیپ کر لے گے اور اس کو ختم کر دے گے یہ سنکر بولٹ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہاں سے سیل شیفٹ اور دوبارہ بووی پر جہاں پر بولٹ اور پینی ایک روپ میں گستے ہیں جہاں پر وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو ہرا کر وہ ایک سسٹر کو ہیک کرنے لگتے ہیں پر تب ہی وہاں پر وہ برا انسان آ جاتا ہے اور پینی کو پکڑ لیتا ہے یہ سب سوچتا ہے بولٹ کہ یہ سب ریال ہے اور وہ بھی وہاں سے اس کو پکڑ کر واپس لے جائے جاتا ہے وہاں پر بووی کا ڈریکٹر بتاتا ہے کہ یہ سب ریال بولٹ کو نہ بتایا جائے کیونکہ یہ سب ریال ڈریک ہے پر اس کو لگنا چاہیے کہ یہ سب ریال ہے پر پینی اس کو بتانا چاہتی تھی پر وہ نہیں بتایا جاتے بولٹ کو گھر لائکر واپس چھوڑا جاتے ہیں اور وہ دو بلیاں دوبارہ سے واپس آتی ہے اور بولٹ کو کہتی ہے کہ اب تو بھائی دوست کا خوش رہی ہو سکتا تب ہی بولٹ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ بھاگتے بھاگتے کسی طرح وہاں سے باہر ڈکل جاتا ہے ایک باکس کے ذریعے وہ ایک باکس میں پیک ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ اب وہ اس کو اپنی فرائٹ کو بچا رہا تھا اس لیے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس کو کسی بارے میں اس دوریا کے بارے میں ڈھائی پاتا ہوتا ہے وہ پہلی دفعہ باہر آئے ہوتا ہے اور وہ بھاگتے بھاگتے بہت سے ڈاکس سے بلتا ہے جس کا کوئی ڈی ہوتا ہے پر وہ وہاں سے بھی جلدی سے بھاگ جاتا ہے اور بھاگتے بھاگتے اس کے سار ایک اور کچھ بارس کے بیٹھ میں فس جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر کچھ پیجنز آ جاتے ہیں جو اس کو بتاتے ہیں کہ یہ سب کرنے کے بجائے تم اپنی گردن کو تھوڑا سا تیرا کرو اور باہر نکل جاؤ اور وہ ایسا کرتے ہیں اور وہ باہر آ جاتا ہے اور تب ہی پیجنز کہتے ہیں ہم نے تمہیں کہیں دیکھا ہے پر یاد نہیں ہے اور باہر پیجنز سے پوچھتا ہے کہ کیا تم گرین آئی بلوڑا کو دیکھا ہے اس کے پاس ایک بلیک کیٹ بھی ہے تب ہی وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ہم نے دیکھا ہے اور وہ اس کو ایک ایک کیٹ کے پاس لے جاتے ہیں جیسی بلکل وہ سیم شوٹ میں تھی اور وہاں جاتا ہے باہر اس کو پکڑ لیتا ہے کیونکہ وہ اس نے شوٹ میں بھی دیکھی تھی پر وہ کوئی عام کیٹ ہوتی ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور تب ہی وہ اس کو پان لیتا ہے اپنے ساتھ اور اس کو پھینکنے کی دھمکی دیتا ہے کہ میں ہمیں پھینک لوں گا تب ہی وہ اس کی گلے میں لوکٹ دیکھ لیتی اور کہتی ہے ہاں میں تمہیں اس تک لے کے جا سکتی ہوں جس میں اس کو کرناپ کیا ہے تو وہ اس کو وہاں پر ایک میپ دکھاتی ہے جس پر الگ الگ جگہوں کے جانے پر چیزیں بنی ہوئی تھی تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ ابھی ہم یہاں پر ہیں اور ہمیں یہاں پر جانا ہے اور جب ہی وہ لوگ وہاں پر کے لیے ڈکل جاتے ہیں اور بولٹ اس کو اپنے ساتھ بات لیتا ہے کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے اور وہ اس کو اپنے ساتھ ایک ٹرک پہ لے جاتا ہے اور وہاں پر کافی تائب تک لوگ کو دیکھتا رہتا ہے اور وہ کہت اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے اندر سپر پاورز ہے جس کی وجہ سے بے اگر اس کو زیادہ دیر تک دیکھو گا تو یہ بیلٹ ہو جائے گا پر وہ ایسا کچھ رہی ہوتا ہے پہلے تو وہ لوگ وہاں سے بچ کر بھانت جاتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ آ رہے لگتے ہیں پر اس کے بعد وہ لوگ ایک صوفے کے دیچے چھپ کر وہاں پر جالے جاتے ہیں اس کار میں صوفہ آ جاتا ہے اور وہ لوگ وہاں سے جالے لگتے ہیں پر وہاں پر وہ پینی بہت زیادہ سید ہوتی ہے اور وہ بولٹ کو بہت زیادہ مسکا رہی ہوتی ہے اور وہاں پر وہ کیٹ سوچتی ہے کہ اگر یہ بھی چھپ کر کے بیٹھا ہوئے اور میں اس کے ساتھ پر ڈڑنا مار کر یہاں سے بھاگ سکتی ہوں پر وہ جیسے ہی وہ کرتی ہے تو اس کا اپنے اوپر ہی لگ جاتا ہے اور وہ دونوں گاری سے باہر گیٹ جاتے ہیں کیونکہ بولٹ چلتے ہوئے ٹرک سے کود جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے بلڈ آئے لگتے ہیں اور وہ اس کیٹ سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ پر کیا آ رہا ہے کیٹ کہتی ہے جلتے ہوئے ٹرک سے کود ہوگے تو تمہارے ہاتھ سے ہی خون ہی آئے گا اور تب ہی بولٹ اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے صحیح راستہ بتاؤ اور اس کو بھوک لگنے لگتی ہے تو کیٹ کہتی ہے کہ اس کو بھوک کہتے ہیں تو وہ اس کو کہتا ہے کچھ بھی کرو مجھے ٹھیک کر تو میلی اس کو ایک پگنک سپورٹ پر لے آتی ہے جہاں پر لوگ کھانا بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں ایک نارمل ڈو کی طرح ایک کرنا ہے تاکہ تمہیں وہ لوگ کھانا دے دیں اور کیونکہ وہ تھا ہی ایک ایک ایکٹر تو وہ بہت زیادہ کیوٹ ایکٹنگ کر لیتا تھا اور وہ سب لوگ کے سامنے جا کر کیوٹ کیوٹ فیس بناتا ہے اور وہ لوگ اس کو کھانا دے دیتے ہیں اور ان دونوں کا پیٹ تو بھار جاتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے جانے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک ہیمسٹر ان کو دیکھ لیتا ہے اور ان کے پیچھے آ جانا لگتا ہے جس کا نام دیکھ ہوتا ہے اور وہ بولٹ کا بہت بڑا فین ہوتا ہے اور اس کو سب کچھ بولنے لگ جاتا ہے کہ میں نے تمہاری ساری موویز دیکھیں اور میں تمہارا سب سے بڑا فین ہوں اور وہ گرین آئی بروڑا کے بارے میں بھی اس کو بتا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں تمہیں اگر پتا ہے تو مجھے بتاؤ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں تمہارے ساتھ چلوں گا تو وہ لوگ تینوں مل کر اور وہاں سے جان لگتا ہے پر ملی کہتی ہے پہلے ہی میں ایک پاگل کو برداشت کر رہی ہوں ایک اور نہیں پر وہ اس کو برا بھلا کہنے لگتا ہے اور وہ دونوں بولٹ اس کو روک لیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے مان جاتا ہے کہ ہاں تمہارے ساتھ آ سکتا ہے اور وہ ان کو ایک ٹرین کے پاس لے آتا ہے وہ ہمتر ان کو ایک ٹرین کے پاس لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سے بولٹ کوٹ سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس سپر پاورنس ہیں تب ہی بولٹ وہاں سے کورنے لگتا ہے اور تب وہاں پر ملی کو پاتا چلتا ہے کہ یہ ایک مووی کا ایکٹر ہے یہاں یہ موویز میں ایکٹ کرتا ہے تو یہ زیادہ پریشانت ہے کہ ہم سب اب مریں گے اور تب ہی وہ لوگ وہاں سے گر کر ایک ٹرین پر چلے جاتے ہیں جہاں پر اور وہاں سے یہ تیلوں ایک چنگل میں پہنچ جاتے ہیں اس ٹرین سے گر کر اور وہاں پر ملی ایک رخ پر چل کر بیٹھ جاتی ہے اور وہ بولٹ بولتا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے نیچے گرا دوں گا اور تب ہی ملی کہتی ہے ہاں ہاں تمہارے پاس جو سپر پاور دیں وہ پیرے دیکھ لیو اور یوز کر لو چاہے تم چاہو تو تب ہی ملی وہاں پر اپنے آپ کو بھانت کر بیٹھ جاتی کہ جو کر سکتے ہو وہ کرو اور تب ہی وہاں پر بولٹ زور زور سے بھوکنے لگتا ہے کہ وہ نیچے گر جائے پر اور اس کو کچھ فائکری پڑتا وہاں پر ایک پتہ بھی نیلتا پر تب ہی وہاں پر ایریول ریسکیو والے آ جاتے اور ان سب کو پکڑے لگتے ہیں اور وہ بلی اس کو کہتی ہے جو پوٹر پر اس سے پہلے ہی وہ لوگ ان کو پکڑ کے وہاں سے لے جاتے ہیں اور بولٹ کے وہاں گھب ہو رہے کی پوٹس چھپا رہی ہوتی ہے وہ اور وہاں پر اس کا دریکٹر ایک نیو ڈاگ لاتا ہے جو بلکل بولٹ جیسا ہی ہوتا ہے پر اس کو دیکھ کر پینی بولتی ہے کہ یہ میرا ڈاگ نہیں ہے پر وہ ٹریکٹر کہتا ہے کہ تمہیں ابھی مووی پر فوکس کرنا ہوگا نہیں تو فلم انڈریسٹیز کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا کیا تم یہ چاہتی ہو اور تب ہی بولٹ وہاں پر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پر میں ٹکر ماروں گا اور یہ دروازہ کھل جائے گا پر وہ کیٹ کہتی ہے کہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے اور وہاں پر وہ ہمسٹر پوری طرح ایکٹ کرتا ہے اور وہاں پر ان لوگوں کو چھلوا دیتا ہے وہ صرف بولٹ کا ہی لوگ کھول سکتا ہے اور وہ بولٹ باہر آکے گرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے پر وہ ہمسٹر اس کو بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ تو میں نے کیا ہے اس رال کا دروازہ میں نے کھولا تھا اور یہ سن کر وہ کافی زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے بولٹ اور کہتا ہے کہ میں کوئی سوپر ہیرو نہیں ہوں ملی صحیح کہتی تھی مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے میں نے اندر کوئی سوپر پاور دنیا پر تب ہی وہ ہمسٹر کہتا ہے کہ نہیں تمہار نہیں مان سکتے تمہیں سب کو بچانا ہوگا تمہیں اپنی فرینڈ کو بچانا ہوگا اور وہ یہ سوچ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی فرینڈ کو بچانا تھا تو وہ ملی کو بچانے کے لیے اس پیٹ ہاؤس میں آتے ہیں جہاں پر ان سب کو بند کیا ہوتا تھا اور وہ ملی کو بچانے کے لیے آ جاتے ہیں پر ملی وہاں پر کافی زیادہ حیران ہوتی ہے ان کو دیکھیں کہ تم لوگ یہاں تک کیسے پہنچیں اور ملی وہاں سے ان کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اب یہ تنوں مل کے اپنے مشن کے لیے نکلتے ہیں اور وہ ایک ہوم میں پہن جاتے ہیں جہاں پر ایک ہوم کی چیزیں ہوم کی شیفٹنگ ہو رہی تھی اس ٹوال میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر ملی اس کو ایک نورمل لوگ کی طرح ایکٹ کرنا سکھاتی ہے کہ نورمل لوگ کیا کیا کرتے ہیں اور وہ اس کو سب کچھ بتاتی ہے کہ نورمل لوگ کیسے کیسے کرتے ہیں اور اس کو کافی زیادہ انجوائے بھی کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ کھیلتی ہے اور اس کو سب کچھ سکھاتی ہے اور وہ ایسے کرتے کرتے کافی زیادہ آگے تک پہنچ چکے ہوتے ہیں اور ایک جگہ جہا کے ملی اس کو دکھاتی ہے کہ میں نے دیکھو ہمارے لیے کیا بنایا ہے یہ بھرے والا گھر تمہارا ہوگا اور وہ چوٹے والا ہمارا جس میں ہم سب مل کے رہیں گے اور وہ ہیمسٹر بھی ہمارے ساتھ مل کے رہے گا پر وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اپنی فرینڈ کو بچانا ہے تب ہی میلی اس کو لے جاتی ہے اور دکھاتی ہے کہ وہ صرف ایک فلم ہے اور تمہیں کچھ کوئی نہیں پسند کرتا وہ تمہاری اونر بھی تمہیں بالکل پیار نہیں کرتی وہ صرف ایک فلم شوٹر ہے وہ ایک ایکٹر ہے پر بولٹ کہتا ہے کہ نہیں وہ اسے پیار کرتی ہے پر تب میلی اس کو سب کچھ بتاتی کہ میں بھی ایسی رہتی تھی مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا پر بولٹ اس کی بات سنی بغیر ہی وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ ہیمسٹر جب میلی اسے پوچھتا ہے تو اس کے دل نہ توڑنے کے لیے وہ کہہ دیتی ہے کہ وہ اکیلا ہی کرین آئیس سے لڑنے چلا کے آئے تو ہیمسٹر بھی اس کے پاس اس کی مدد کرنے جاتا ہے کہ میں اکیلا اسے نہیں چھوڑ سکتا اور میلی اسے کافی زیادہ سیڈ ہو جاتی ہے اور وہ ہیمسٹر بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اور میلی کافی زیادہ سیڈ ہوتی ہے کیونکہ اب وہ دونوں جا چکے تھے اس کو چھوڑ کے بولٹ کہیں نہ کہیں کر کے فلم انڈسٹری میں پہن جاتا ہے اور وہاں سے کچھ پیجنز سے پوچھتا ہے اور پیجنز کہتے ہیں کہ تمہاری نیو ایپیسوڈ کے لیے ہم کچھ تمہیں ڈراما بتا سکتے ہیں اور وہ کہتا ہے میں تمہاری سارا ڈراما سنوں گا پر مجھے ابھی بیگا پر لے جاؤ جہاں پر وہ اس کو چھپایا ہوا ہے تو وہ اس کو وہاں پر لے جاتے ہیں جہاں پر بولٹ اور وہ رہتے تھے تو وہ دیکھتا ہے سامنے کہ وہ سمجھتا ہے یہ گرین آئی کا ہی ایک بندہ ہے جو ابھی بھی وہاں پر کھڑا اس کوورٹی کے لیے اور وہ ہیمسٹر جا کے اس سے لڑنے لگتا ہے پر تب ہی بولٹ اپنے کیجن میں جاتا ہے اور اس کو ایک اپنا فیورٹ ٹوائل لے کے بھاگتا ہے اپنی فرینڈ کی طرف پر وہاں پر کوئی اور اس جیسا ڈوگ ہوتا ہے جس کو وہ گلے لگا رہی ہوتی ہے اور یہ سب دیکھ کے بولٹ کافی زیادہ سیڈ ہو جاتے اور وہاں سے چلا جاتے اور کہتا ہے میلی ٹھیک کہہ رہی تھی کوئی بھی اصادہ پر پیار نہیں کر سکتا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پر اصل میں تو وہ کافی زیادہ سیڈ ہوتی ہے اور اپنی مام سے کہتی ہے کہ مجھے وہ بولٹ بہت زیادہ یاد آتا ہے اور وہاں سے بولٹ کو باہر نکلتے ہوئے میلی دیکھ لیتی ہے اور اب نیو شوٹ اور ہوتا ہے جس میں اس کو ایک جگہ پر لٹکائے ہوتا ہے تب میلی آکے اس کو سمجھاتی ہے کہ نہیں وہ تم سے سارے میں پیار کرتی ہے تمہیں اس کو بچانے جانا چاہیے پر تب ہی بولٹ اس کو کہتا ہے چپ مجھے سننے دو اور اندر وہاں پر شوٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے پر وہ نیو ڈاگ وہ سب دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور وہاں پر وہ گر کر سب کچھ خراب کر دیتا ہے اور وہ پورے سٹیڈیم میں آگ لگا دیتا ہے شوٹنگ جہاں آ رہی ہوتی ہے اس جگہ پر فل میں آگ لگا دیتا ہے اور وہ ہیمسٹر وہاں آگ بھری جگہ پر جاتا ہے بولٹ کے ساتھ پر ہیمسٹر وہاں سے اندر نہیں جا سکتا کیونکہ اس کا گلاس ٹوٹ جاتا ہے سو جیسے وہ باہر ہی رہا جاتا ہے پر بولٹ اندر جاتا ہے اور اس کی گلے لگ جاتا ہے اپنی فرینڈ کی گلے لگ جاتا ہے اور بولٹ کو جیسے سکھایا گیا تھا ویسے ہی وہ اس کو لے کر جانے لگتی ہے اور وہ اس کو بھاگتے بھاگتے صحیح راستے پر لے کر جانے لگتا ہے اور وہ لوگ ایک جگہ پر آ کر رک جاتے ہیں وہاں پر پینی بھوچ ہو جاتی ہے اور بولٹ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے پر وہ سوچتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا اور وہ زو زو سے باہر کرنے لگتا ہے جس کو سن کے باہر کے لوگ کہتے ہیں کوئی ابھی اندر زندہ ہے اور وہ لوگ ان کو صحیح سلامت ریسکیو کر لیتے ہیں اندر سے بچا لیتے ہیں ان کو باہر نکال لیتے ہیں ان کو اسپیٹل لے کر جانے لگتے ہیں پر وہاں پر ان کی مام کو وہ ڈریکٹر بتاتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہمیں انشورس کی کافی زیادہ پیسے ملیں گے اور ہم سب نارمل لائف جائیں گے پائیں گے سن کے اس کی مام کو کافی زیادہ خصہ آ جاتا ہے اور اس کی مام ڈریکٹر کو باہر پھینک دیا ہے اب سین شیفٹ ہوتا ہے کچھ سالوں کے بعد جہاں پر پینی کو اس مین پرول سے ہٹا دیا گیا تھا اور وہ مووی ابھی بھی چل رہی تھی اور وہ سب بیٹھ کے وہ ٹی وی پر دیکھ رہا تھے اب وہ سارے ریل انجوائی لائف جی رہے ہوتے اور یہاں پر مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ مووی پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تھانکس فور واشنگ